بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات جو ہیں ان کا شور سننے میں آتا ہے کچھ حباب نے ہمیں اس چیز پر فورس کیا ہے کہ نزلہ زکام اور کیرہ جو بلغم حلق میں گرتا ہے اور بندہ ایسے گھردہ رہتا ہے ہر وقت اس کے لئے کچھ بتائیں ہمیں ہوتا یہ ہے ناک کان گلا آنکھوں کے سراغ حلق کے اندر ایک جگہ پہ ان کا جنکشن بنتا ہے جب وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے گرد کی وجہ سے خوشبو کی وجہ سے یا کچھ باداری کھانے کھانے کی وجہ سے وقت بے وقت کھانے کی وجہ سے جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو نہ بندہ محفل میں بیٹھ سکتا ہے نہ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے نہ ہی کسی کو واضح و نصیحت کر سکتا ہے اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارے مصنوعی جو کہلیں آئل ہیں یا بناسپتی ہے جس میں ہم کھانا تیار کرتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے میدے کو بھی ڈسٹرلپ کرتی ہیں نظام نظام کا بیڑا گھر کر دیتی ہیں نتیجہ دن ہوتا کیا ہے ہمارے جو حلق ہے اس میں ہلکی سی سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور جو ہمارے معالجی نے اس کو الرجی کا نام دے دیتے ہیں جو بلغم گرتا ہے نا حلق میں اس کو نزلہ کہتے ہیں اور جو باہر کو نکلتا ہے بلغم اس کو ذکام کہتے ہیں تو آج ہم نزلہ کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ ہماری ان چیزوں سے مکمل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں دیکھئے تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو اور پھر آپ اس کو دوسرے تک پہنچائیں اور ان کا بھی بھلا ہو تین چیزوں کا مرکب میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اگر گھر میں تیار نہیں کر سکتے کسی مستند معالج کے زیرے نگرانی یہ تیار کروالیں ان سے تیار کروالیں اور مقدار خوراک جو ہے وہ میں بھی بتاؤں گا لیکن جو آپ کے قریبی معالج ہے اگر وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دے تو پھر سونے پہ سوہا گا ہے نزلہ، زکام، کیرہ، وقت سے پہلے بالوں کی سفیدی اور ہلکا سا جو بلغم کی وجہ سے زیک النفس دمہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے بلکل سازہ سا نسخہ ہے تو میں عرض کی دیتا ہوں یہ میرے سامنے تین چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ ہے حرر زرد اس کو حلیلہ زرد بھی کہتے ہیں اور یہ ہے خوشک دھنیاں، دھنیاں کے بیج اور یہ ہے بادام کی گرییاں مغز بادام بادام بھی وہ لینا ہے جو اصلی قاغذی ہو یا پھر کٹھا بادام جس کو کہتے ہیں اس کے مغز آپ نے خود نکالنے ہے بزار سے نکلے ہوئے نہیں لینے کیونکہ وہ ایکسپائر ہوتے ہیں اکثر پتہ نہیں، ایک ماہ، دو ماہ پرانے، تین ماہ پرانے ہوتے ہیں بالخصوص وہ جو امریکن گرییاں کیلی فورنیا کی آتی ہیں وہ تو اکثر ایکسپائر آتی ہیں انہمارے پاس ان کا ذائقے میں فرق ہوتا ہے ان کی افادیت میرے نزدیک تو بلکل وہ ردی قسم کی گرییاں ہیں اچھا یہ تین چیزوں کا مرکب ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ حرر زرد جو ہے حلیلہ زرد حریڑ بھی اس کو کہتے ہیں یہ سخت ہوتی ہے ذرا اس کو کوٹ کے اس کے چھلکیں اتار رہی ہیں آپ نے یہ پچاس گرام لے لیں اس کے چھلکیں اور پچاس گرام ہی یہ خوشک دھنیا دھنیا کے بیج صاف کر لیں اور سو گرام بادام کی گرییاں سب سے پہلے اس کا چھلکا بریگ کریں کا پرچھان کر لیں اس کے بعد یہ خوشک دھنیا بریگ کر لیں اس کو بھی چھان لیں بریگ چلنی سے اور جب یہ دونوں آپ چھان لیں الگ الگ ان کا الگ الگ وزن کر لیں ان کے پاوڈر کا صفوف کا وزن کر لیں پچاس گرام یہ پوست حلیلہ زرد کا خوشک دھنیا کا پچاس گرام پاوڈر اور سو گرام مغز بادام اس کو بریگ کر کے مکس کر کے کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں آپ کی یہ دوائی کیرہ کے لیے نزلہ کے لیے تیار ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے بڑا بندہ جو ہے جو فورٹی پلس ہے وہ ایک چائے والا چمچ صبح اور ایک چائے والا چمچ شام کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹہ بعد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں جو اس سے کم عمر والے ہو اس سے کم مقدار استعمال کریں اور متواتر استعمال کریں دس پندرہ دن استعمال کریں اور پہلے تو یہ قبض کرتا ہی نہیں ہے اگر قبض کی کیفیت ہو تو نیم گرم دودھ کے ساتھ اس سے استعمال کریں یہ آپ کے کیرہ کو ختم کرے گا انشاءاللہ آپ کے گل میں جو ایسے بلگم کی کیفیت بنتی رہتی ہے وہ بھی کلیر ہوگی انشاءاللہ بنائی کے لیے نظر کے لیے بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا آنکھوں سے پانی بیٹھتا ہو اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے سرد میں درد رہتا ہو سردرد کے لیے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور ایک عرصہ تک اگر آپ اس کو متواتر استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بالوں کی سیاہی کو بھی یہ قائم رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تین چیزوں کا مرقب آپ کسی مستند معالج کی زیر نگرانی تیار کروائیں خود اگر تیار کریں گے تو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اجزاء اگر اچھے نہ ہوں صاف نہ ہوں ایکسپائر ہوں تو یہ جو ہے چیزیں خراب ہوتی ہیں اور یہ صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اور سب سے اہم بات آپ اپنی غزاء کا خاص خیال رکھیں کھانا کھانے کے وقفہ جو ہے ایک یعنی صبح آپ نے ناشتہ کیا ہے تو کم از کم چھ گھنٹے بعد آپ کھانا کھائیں یا پھر جب تک آپ کی بھوک چمک نہ جائے آپ کھانا بالکل بھی نہ کھائیں ٹھیک ہے جی غزاء کا خاص خیال رکھیں بزاری غزاؤں سے مکمل پرہیز کریں تلی ہوئی اگزیاں بناسپتی میں پکی ہوئی کوکنگ آئل جو ہے اس سے پرہیز کریں خالص جو سرسوں کا تیل ہے وہ سب سے بہتر ہے اگر آپ کو سورج مکھی کا خالص تیل ملتا ہے بہت زبردف چیز ہے اور سب سے بہترین جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز دیسی گھی ہے بے شک بھلے آپ سالن میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو تری نہ بنائیں اس کی خوبصورتی کے لیے اوپر وہ جو گھی کی لیئر آپ کو نظر آنی چاہیے وہ نہ ہو تھوڑا یوز کر لیں لیکن کریں قدرتی چیز تاکہ آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم بھی فعال رہے اور آپ کی جسم کو تقویت ملتی رہے جسم طاقتور رہے اگر آپ استعمال کریں گے یہ بزاری غزائیں اور یہ بناسپتی آئل وغیرہ تو اس سے صحت پہ بہت برا سر پڑتا ہے قدرتی غزاؤں کو ترجی دیں اور قانون فطرت کے مطابق زندگی گزاریں قانون فطرت کیا ہے جو قوانین اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے ہیں جو قوانین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں بتائے ہیں ان پر کار بند رہیں نماز کی پبندی کریں نماز کو سکون سے ادا کریں رکو سجود لمبے کریں اور جب تک آپ کو بھوک ستائے نہ آپ کچھ بھی نہ کھائیں یہ ہے قانون فطرت جو بندہ قانون فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور جو قانون فطرت سے ہٹ کے چلتا ہے اس پہ جو قفیت وارد ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بیماری دعا میں یاد رکھئے گا ہمارے اس ویڈیو کو اس کے لنک کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو بھی ٹچ ضرور کریں تاکہ جو ہم نئی ویڈیو رفاہ امہ کے لیے بنائیں وہ آپ تک پہنچے دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی